سلطنتِ الٰہیہ کا اگلا وزیرِ اعظم یوں ملائکہ رکے سر پہ آئی نبیوں کی دستار امیر کا خیمہ نصب ہوا رسول اعلان کیا ایک ایک صحابی آئے بیعت کرے علی کے ہاتھ پہ پوری ذمہ داری سے غدیر پڑھنا ہوں نظام رکا ہے فرما ایک ایک آئے ایک ایک آئے بیعت کرے علی کے ہاتھ پہ طریق سے پڑھنا ہو غدیر فیزیکلی بیعت کروائی گئی علی کی وربلی نہیں زبانی اقرار نہیں نا آؤ بیعت کرو علی کے ہاتھ پہ کیونکہ رسول خطبے میں کہہ چکے تھے علی صغیر پہ بھی واجب کبیر پہ بھی واجب علی کی ولایت ہر مرد و زن پہ واجب اب واجب کا اقرار تھا علی بیٹھے ہوئے ایک ایک صحابی آ رہا ہے میں نے ابھی آپ کے سامنے تعداد پڑی تھی کم از کم کتنی پڑی تھی اسی ہزار زیادہ سے زیادہ ایک لاکھ پچیس ہزار اسی ہزار بھی کم نہیں ایک لاکھ پچیس ہزار بھی کم نہیں اسی ہزار میں اگر سب نے فیزیکلی بیعت کی ایک بندے کا کراؤڑ میں نکل کے خیمے میں آنا واپس جانا کم مز کم دورانی آئے ایک منٹ اسی ہزار بندہ تھا اسی ہزار منٹ سوالاک بندہ تھا سوالاک منٹ مردوں نے کی ہے ہاتھ پہ بیعت عورتوں کے لئے مولا امیر المومنین کے سامنے ایک مٹی کا بڑا سپانی کا پیالہ رکھا گیا تھا امیر اس پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا لیتے تھے مومنہ کوئی مستور آتی تو وہ اس پانی کے پیالے پہ ہاتھ رکھتی جہاں سے علی نے اٹھایا ہوتا کیونکہ شریعت کا مالک تھا غیر محرم چھونے سے پانی پہ ہاتھ ہاتھ پہ کپڑا رکھ کے بھی کوئی ہاں کے ہاتھ بیعت کرے نا تو یہ یوتاہ رکم دطہیرہ ہیں پانی یوں امیر ہاتھ رکھتے مستور آتی وہاں پہ ہاتھ رکھتی مرد بھی بیعت کر رہے تھے عورت بھی بیعت کر رہی تھی لوگ اب انتظار میں تھے کسی طریقے سے باری کا انتظار تھا نا سب کو کوئی بہانہ ملے بیعت نہ کرنی پڑے اور مستورات کے لئے میں نے بیعت کا طریقہ بتا یوں مردوں کے لئے یوں نہیں تھا کیسے بیعت ہوئی؟ ایسے یہ بیعت معصوم نے لیتا ہے یہ بیعت کا طریقہ معصوم کا ہے ہی نہیں ایسے بیعت سقیفہ سے شروع ہوئی تھی دلیل ہے میرے پاس دلیل ہے میرے پاس آٹھویں شہنشاہ کو جب مامور رشید نے ولی اہدی دی تو امام سے بیعت کروانے کے لئے گا تو اس نے مولا سے کہا مولا بیعت کروائیں امام نے یوں ہاتھ کیا اس نے کہا بیعت کروائیں امام نے کہا کروا رہا ہوں اس نے کہا ایسے کیوں ایسے کیوں نہیں کرتے امام نے کہا تجھے نہیں پتا معصوم کسی کے آگے یوں نہیں کرتا دلیل پڑھو دلیل پڑھو مولوی کی زبان سے نہیں مولا کی زبان سے مامور ان کے چہرے کے رنگ کا تبدیل ہو گئے اسے کہا ہم حاشمیوں کو جتنی بھی عزت دے دے آپ ہمیشہ ہماری تظلیل کرتے ہیں میں آپ کی بیعت کروا رہا ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ محصوم کسی کے آگے یوں نہیں کرتا اس کی کوئی نفس قرآن میں ہے امام نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی امام نے کہا جاہل تُو نے قرآن نہیں پڑھا خدا کہتا اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ اوپر ہوتا غدیر میں ہاتھ نبی نے ایسے نہیں بڑھایا ایسے اٹھایا دکھ لے کے جاؤں گا پاکستان تک اگر اگلی سطر آپ نے حضم کر لی اب پتا چلا کہ علم پہ پنچہ کیوں ہے اب بھی غازی باروے کی بیعت لے رہا ہے اب بھی غازی باروے کی بیعت لے رہا ہے ہم اپنے گھروں پہ علم سجا کے زمانے کو بتاتے ہیں اس گھر کو دستک نہ دینا یہ سکیفے والا گھر نہیں غدیر یوں آتے رہے بیعت ہوتی رہی اب بنتے انتظار میں تھے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ ملے تو ہم یہاں سے نکلے ہم رسول سے گئے ہیں اب انتظار میں ہیں اب سطر پڑھنے لگا ہوں جس کے لئے میں نے کہا تھا کہ میں دلیل دے کے جاؤں گا ازان کیوں نہیں ہو رہی ہوں نہ نہ نہ.. انصاف کرو انصاف کرو انصاف کرو بنتوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ بڑی دیر سے کھڑے ہیں اس انتظار میں ہیں کہ آزان ہو تو ہم مسلح بیتھا کے نماز شروع کر دے ابھی انتظار نہیں ہوئی فرمایا جب تک بیعت نہیں ہو نہیں جب تک وقت نہیں نہ پاؤں کی مٹی سوڑنا جب تک بیعت نہیں کروگے یا رسول اللہ یہ کیا بات تو ہی نماز پڑھنے کے بعد بھی تو بیعت ہو سکتی ہے فرمایا یاد نہیں اس نے سورہ جلو نہیں کیا تھا جب تک بلال علی و علی اللہ بلال علی و علی اللہ نہ پڑھے اللہ سورہ جلو نہیں کرتا بندوں نے کہا ہاتھ ہو گئی تیرے بھائی علی کی ملائت اتنی ضروری ہو گئی کل تک کہتا تھا نماز واجب ہے اب کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے علی واجب ہے نبی کے چہرے کے دیور بدلے رسول نے فرمایا وہ خدا میری رسالت واپس لے رہا تھا تمہاری نماز ہے کیسے اگر تُو نے علی کی ولایت کا عمل کر کے نہ دکھایا تُو نے رزالت کو پہنچایا ہی نہیں کرو علی کی بیعت پھر وہ سورج بھی آئے گا پھر گردش لیل و نہار بھی ہوگی پھر اثر بھی ہوگی پھر مغرب بھی ہوگی پھر فجر بھی ہوگی ادھر آخری بندے نے علی کے ہاتھ پہ علی و علی اللہ پڑھا رسول نے انگلی کا اشارہ کیا نظام کائنات میں چلا چھو گیا ادھر نظام کائنات چلا ادھر نبی نے کہا پچھو مسلح ادھر آزان میں آیا گیا اشہادو انہا علی و علی اللہ ادھر علی و علی اللہ کی پہلی آزان غدیر کے میدان میں کونچی نبی مسلح پہ تھے نبی کے قدموں میں جبریل کے پر آئے اس کے چہرے پہ خوشی تھی فرمائیں آپ کیوں آیا ہے فرمائیں خدا کہتا ہے اب ہم نے دین مکمل کر دیا نعمتیں تمام کر دی رسول کی وعد جبریل اس سے کہ اب راضی ہے آج اللہ اسلام سے راضی ہے اب راضی ہو اب راضی ہو اب سر پہ قرار رکھے بتا اللہ کیسے راضی ہوا تھا بند مکہ میں بودھ چھوڑتے رہے اللہ راضی نہ ہوا بند مدینے میں نمازیں پڑھتے رہے اللہ راضی نہ ہوا بند روزے رکھتے رہے اللہ راضی نہ ہوا بندوں نے پیغمبر کے ساتھ حج کیا اللہ راضی نہ ہوا ادھر بندوں نے علی 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 اللہ پڑھا خدا نے کہ اب راضی ہو گیا اب پتہ چلا رضی اللہ سج سے کرنے سے نہیں ہوتا علی 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 اللہ میں غدیر سے گزرنے لگا ہوں سات بندے چپ ہیں سات بندے چپ ہیں میری کوشش ہے کہ میری اگلی ازان میں رکو تک وہ آ جائیں ہاں ہاں ورنہ پھر جماعت تو ہوا چکی ہم تو اپنی عبادت کر چکے جا کہنے دیے کی بند Kommunہ راضی ہو گیا اللہ مکمل ہو گیا دیر مرضی کے علماء سے جا کے پوچھو دین کی تکمیل کی سند کہاں آئی تھی وہ کہے گا غدیر میں لڑنا نہیں ولایت علی قالی دینے کا نام نہیں ہے علی ان ولی اللہ کسی کا گریبان پگڑنے کا نام نہیں پڑے پیار سے پوچھنا یہ دین مکمل کب ہوا تھا وہ کہیں گے غدیر میں پھر مولی صاحب کے سامنے ہاں جھوڑ کے پوچھنا کہ جس علی ان ولی اللہ کے بغیر اللہ نبی کا دین مکمل نہیں کرتا ہماری عبادت قبول کر لے ہو گیا مکمل دین ہو گئی نعمت ہے تمام ہو گیا اللہ راسی یہاں پہ چھوڑ کے میں جاؤں گا تو میرے اندر کا ذاکر مطمئن ہے میں خود مطمئن میرے اندر کا ذاکر اس لئے مطمئن نہیں کہ میں نے فضائل غدیر سنائے منکر غدیر کا انجام نہیں بتا فضائل تو سم مان جائیں گے گفتگو آج یا کل یوٹیوب پہ چلے جائے گی ہر بندہ کہا ٹھیک ہے فضائل پڑے تھے آؤ 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 میں تمہیں علی چھوڑنے کا انجام دیوں گا ٹھیک ہے بڑی جلدی میں آخری قصیدہ آئیں انجام دیکھیں ہو گئی بیعت وہاں بھی ایک نے انکار کیا آرام سے سن لیجئے گا میری توقع سے زیادہ داد آپ دے چکے یہاں پھر ایک نے انکار اب یہاں جس نے انکار کیا میں نے پوری تحقیق کی ہے ہاتھ ساتھی طور پہ نہیں اٹھا کہ جزواتی ہو گئے کہ بندہ اٹھ گیا نہیں مکمل اس کے پیچھے ایک پلان تھا گدیر کے گدیر سے لوگ نکلے یہ وہاں غدیر پہ نہیں بولا پوری تحقیق ہے یہ ہاں غدیر پہ کھڑا نہیں ہوا بیعت کے وقت بھی یہ نہیں کھڑا ہوا کر چکا تھا بیعت گیا تھا یہ مہیر کی ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لئے پلٹ کے جب واپس جا رہے ہیں اب جن کو علی برداش نہیں تھا وہ کافلے سے الہدہ ہوئے ایک دوسرے سے کہانے لگی اب کیا ہوگا اس نے تو واجب کر دیا اب عبادت مہلی آ گیا ہمیں وہ مذہبی قبول نہیں جس نے ہمارے باپ دادا مارے اسے ہی عبادت میں لے آئیں اور کیا کہنے تمہارے علی کے منکروں تم نے ہمیں اتنا تو بتا دیا جو علی کو چھوڑنا چاہتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی علی نے مارا ہوتا ہم نے علی کو لے آئیں ہم نہیں لانا چاہتے انہوں نے انہوں نے فہر قبیلہ کا ایک شخص سنا حارس اس کا نام تھا سننا سننا بے شمار سے اگلی بات سننا تھا اب یہاں بے شمار تک رک جائیں گے میں یہاں رک جاؤں تو میری قوم کے بچوں تو حقائی کون پہنچا ہم نے بے شمار تک نہیں رکنا آؤ اس سے آگے چلیں انہوں نے اس سے اس کا انتخاب کیا اس سے کہا کہ دیکھ سنو ہم سارے تیرے ساتھ ہیں کام کرنا ہے تونے ایک تو جا رسول کے پاس بلکل کھڑا ہو پہلو میں پہلو میں کھڑا ہو کے کہے کہ میں علی کی ولایت کو نہیں مانتا رسول کہے گا کیوں نہیں مانتا تو تو کہنا کہ اگر علی واجب ہے اللہ سے کہہ آسمان سے پتھر بھیج سننا 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 اس نے کہا تو پھر اگر آ گیا انہوں نے کہا ہم گرنٹی دیتے ہیں عذاب نہیں آنا نہ 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 بات بالکل تاریخی بتانے لگا ہم زمانہ دیتے ہیں نہیں آئے گا انہوں نے کہا کیسے نہیں آئے گا اس نے کہا ہم مکہ میں نبی کے ساتھ ہیں مکہ سے ہم نے دور دیکھا ہے مکہ میں ایک بہت بڑا سردار تھا ابو جہل اس نے نبی سے کہا تھا کہ میں تیرے اللہ کو نہیں مانتا اگر ہم کافر اتنی بھرے ہیں تو اللہ سے کہا آسمان سے پتھر نازل کر کے ہمیں مار نبی نمو آسمان کی طرف کر کے میرے اللہ یہ عذاب مانگ رہا ہے فرما انکانا لگیو عذبو ہم وانتفیہم میں وہاں عذاب بھیجو جہاں تُو رہتا ہو سالی زندگی ابو جہل اسی اکڑ میں رہا کہ اس نے عذاب کیوں نہیں بھیجا نبی بار بار کہتا ابو جہل کے لئے محبت کا پیمانہ بدل دوں میں آرے محبت تبدیل کر دوں تُسے رحمت اللہ العالمین بنا کے بھیجو پھر عذاب بھی بھیج دوں ٹھونکنے دے اسے چھوڑتا ہے مجھے چھوڑنے دے مجھے اس جیسے چاہیے بھی نہیں میں محبت کا پیمانہ نہیں بدلوں گا ابو جہل عذاب مانگتا ہے اس نے نہیں بھیجا اور اس نے قانون بنا دیا جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا تُو کھڑا ہو نبی کے پہلوں میں تُو کر علی کی ولایت کا انکار ہماری گرنٹی ہے جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا تیرے اوپر عذاب آنا ہی نہیں ہے جب تُو بغیر عذاب کے نکلے گا ہم باہر شور کر دیں گے علی واجب ہی نہیں ہے علی واجب ہی نہیں ہے علی واجب ہی نہیں ہے ادھر حارس کو نبی کے پہلوں میں کھڑا کیا اس نے علی کی ولایت کا انکار کیا آسمان سے پتھر آیا حارس کے سر پہ لگا نبی نے مواسمان کی طرف کر گا میرے اللہ ابو جہل پہ نہیں بھیجا اس پہ کیوں بھیجا فرمایا وہ لا الہ کا منکر تھا یہ علی و علی اللہ کا منکر تھا اسے نہیں چھوڑنا علی کا منکر نہیں چھوڑنا اس لیے کہ علی نے میرا کوئی بھی منکر نہیں چھوڑا علی نے مارے میرے دشمن سعلا سعلم بے عذاب واقع ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا ہم نے عذاب واقع کر دیا آیت کہتی ہے وہ عذاب جو ہم نے کافروں کے لیے تیار کر کے رکھا آج کوئی مولوی جرزت تو کرے کہ حارس کو کسی گناہ کی وجہ سے عذاب آیا ہے تو میں تمہارے سامنے نبی کی حدیث رکھوں گا کہ وقوفِ عرفات کرو تو پسلے معاف ہو جاتے ہیں یہ حد پر کیا ہے پسلے تو رہی کوئی نہیں اس نے کے آخری راز زیادہ زیادہ تین نے تو چار منٹ اور آپ کو سلام زندگی باقی ملاقات باقی یہ جو حارس کے سر پہ پتھر لگا زمین سے اُبھر کے لگا ہوا سے اُڑتا اُڑتا آ گیا نبی نے اُٹھا کے مارا کہاں سے آیا تھا عرش سے عرش پہ پتھر کا کیا کام آسمان سے پتھر کہاں سے ہے پتھر کا تعلق ہے جمادات سے جمادات زمین کا حصہ ہے آسمان پہ تو پتھر ہے ہی نہیں کہاں سے آیا آ قرآن کی دہلیز پہ چلیں میں نے قرآن سے پوچھا تو بتا یہ پتھر کہاں سے آیا تھا قرآن کی دھیمے لہجے میں بات آئی علم ترگیفہ فعلا رب کا بیسہہ تمہیں یاد ہے ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سنو کیا تھا جب اب رہا لشکر لے کے کعبہ گرانے کے لیے آیا تھا تو ہم نے چھوٹے چھوٹے عبابیلوں کے جھنٹ میں ان کی چونچ میں چھوٹے چھوٹے پتھر دے کے ایک ایک ہاتھی کے مقابلے میں بھیج لیا تھا اور ہم نے ایک ایک عبابیل سے کہا تھا کہ ایک ایک ہاتھی کا نشانہ لینا اور خدا کہتا ہے کہ ایک بھی عبابیل کا نشانہ خطا نہیں ہوا اس لیے کہ انہیں ہم نے بھیجا تھا جنہیں ہم بھیجے ان میں خطا ہوتی ہی جنہیں ہم بھیجے ان میں غلطی ہوتی ہی نہیں ہے ایک ایک عبابیل ایک ایک ہاتھی کا نشانہ لے رہا تھا تفسیر امام رضا کا حوالہ ایک عبابیل کے کان میں آگے جبرین نے اللہ کا حکم سنایا کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے تُو نے اپنے حصے کا پتھر ہاتھی کو نہیں مارنا سلام غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ جا تیرے رزق کا فندوبست اللہ کرے گا تیری سانسوں کی حفاظت اللہ کرے گا تیرے رزق کی ذمہ داری اللہ کے ذمہ ہے مصور فرماتے حکم پروردگار شر کے وہ ابابیل غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ گیا مصور فرماتے جیسے اللہ نے اصحابِ کحف کو زندہ رکھا تھا ویسے ہی اللہ نے اس مرندے کو زندہ رکھا وہاں اپنی چونج میں پتھر لے کے وہی بیٹھا اگلی وہی کا انتدار کرتا رہا اس کا رزق اللہ کے ذمہ اس کی سانسے اللہ کے ذمہ اس کی زندگی اللہ کے ذمہ وہ آنکھیں پھول کے دیکھ رہا تھا یا تین مہینوں میں بدلے مہینے سالوں میں بدلے غدیر کا چونک آیا علی کا منکر اٹھا جبریل نے آکے ابابیل سے کہا خدا کیا را اپنے ہی سے کا پتھر نکال حارس کے سر بے مار تاکہ میں دنیا کو بتاؤں کہ وہ کعبے کا دشمن تھا یہ علی کی بھیلہ ہو گئی گفتگو تمام بہت گوشے ابھی خالی رہ گئے زندگی باقی ملاقات باقی صرف اچھے کپڑے پہننے کا نام نہیں غدیر خوشبو لگانے کا نام نہیں غدیر کھل کے نارے لگانے کا نام نہیں غدیر ہے تجدید اہد کا نام روحوں والی بیعت جسموں سے اقرار کرنے کا نام ہے میں تمہیں سنا کے نہیں جا رہا تم مجھے سن کے نہیں جا رہے ایک وارث ہے جو پردے میں بیٹھا ہے جو اسی لمحے تمہیں بھی دیکھ رہا ہے مجھے بھی دیکھ رہا ہے وہ اندر بھی زھانگتا ہے وہ زبان کا اقرار بھی سنتا ہے مہمان ہوں کئی رشتے ہیں میرے آپ کے ساتھ مہمان ہونے کا رشتہ حسین کا ذاکر ہونے کا رشتہ کربلا کا ظاہر ہونے کا رشتہ اتنے رشتوں کے ساتھ ممبر آل محمد سے باوضو ہو کہ منت کر کے جا رہا ہوں یہ ہاتھ جڑے ہیں میرے اتنے مجمع میں اپنے ذاتی کام کے لیے ہاتھ جڑوں میرے لیے موت علی کے لیے جڑوں میرے لیے فخر یہ ہاتھ چھڑ کے جا رہا زندگی میں کبھی علی نہ چھوڑنا علی ان ولی اللہ نہ چھوڑنا حسین کا ماتم نہ چھوڑنا عقیدے والے سید کی توہین نہ کرنا اور بطول کے دشمن کی کبھی عزت نہ کرنا اس اقرار پہ زندہ رہو اس اقرار پہ زندگی گزارو زمانے کے سامنے کھل کے جیو سانسوں کا مالک بھی علی ہے رزقہ بندوبست بھی علی کرنے گا زندہ رہو تو علی کی ولایت میں آخری سانس دو تو علی کی ولایت کے بڑا خطرناک دور آ گیا ہے جیسے جیسے ہم قائم کے ظہور کے قریب جاتے جا رہے ہیں ویسے ویسے چھان بریک ہوتا جا رہا ہے قائم کے ظہور کی اللہم سولی اللہ محمد وآلہ وآلہ بعد سے قائم کے ظہور کی علامات میں سے ایک علامت ہے مولا فرماتے ہیں میرے آخری بیٹے کا ظہور ہوگا ہمارے شیعہ ہمیں ایسے چھوڑ دیں گے جیسے خزام میں پتے درخت کو چھوڑ دیتے ہیں لہٰذا غدیر میں صرف نعرے لگا کے گھر جانے کا نام نہیں آج کے دن اس بارگاہ میں بیٹھ کے اہد کرو مالک ہم تیری ولایت پہ رہنا چاہتے ہیں پھر سر دینا پڑے زبان دینی پڑے تنہا رہنا پڑے اکیلے رہنا پڑے تمہارا سوشل بائیک آٹ ہو جائے لوگ تمہیں بلائیں نہ دنیا داری کا نام علی نہیں میں ممبر سے کہہ کے جا رہا ہوں لوگوں نے ترہ ترہ کی الزام لگائے ہیں ہم پہ صرف علی پڑھنے کی وجہ سے میں لانت کرتا ہوں اس بندے پہ جو علی کو خدا کہتا ہو ہم لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں ہم محمد رسول اللہ کے قائل ہیں ہم نماز کو واجب سمجھتے ہیں ہم کربلا کے مشن کو سمجھتے ہیں لیکن ہم علی پہ کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتے نہ ہم علی پہ دھوکہ دیں گے نہ ہم علی پہ دھوکہ کھائیں گے بات سنیں نعرے بہت ہو گئے ایک لمحے کے لیے دو منٹ صرف میری بات سن لینا بالکل خموش ہو کے سن لینا یہی میرے ایک سوا گھنٹا پڑھنے کا مقصد ہے علی نہ چھوڑنا بڑا خطرناک دور ہے اتنا مشکل ہے علی ان ولی اللہ پہ قائم رہنا کہ آج بندے کہتے ہیں ہم کیا کریں ہم پردیس میں رہتے ہیں ہم علی ان ولی اللہ پڑھیں تو ہم نے لوگ بلانا چھوڑ دیتے ہیں لوگ ہم سے سلام نہیں لیتے لوگ ہمیں مدلسوں میں نہیں جانے دیتے اتنا مشکل مرحلہ ہے علی ان ولی اللہ کہ علی ان ولی اللہ کی دشمنی میں لوگوں نے محمد کا جنازہ چھوڑ دیا جنازہ چھوڑا ہے لوگوں نے نبی کا صرف کس دشمنی میں رسول چھوڑ کے آئے تھے گیارہ لوگ رائے رسول کے جنازے پہ یہ سب کچھ اسلام میں کیوں ہوا دشمنیہ ولایت علی نے کربلا میں کیوں آئے سامنے علی کی دشمنی میں آئمہ کی شہادت کیوں ہوئی علی و علی اللہ کے دشمنی میں آج شیعہ ہو آپ اس کے جھگڑے ختم کرو بہت دکھوا دیا دنیا کو تماشا روز دنیا ہمارا سوشل میڈیا پہ تماشا دیکھتی ہے یہاں علی مانو یہاں علی نہ مانو یہ کافر ہو گیا یہ مشرق ہو گیا یہ نسیری ہو گیا کس کے پاس وہ میار ہے جہاں پہ تم نے علی کو رکھنا ہے علی و علی اللہ تمہارے گھروں کی لڑائیوں کے لئے اگر کسی سے ذاتی زد ہے تو ذاتی انداز سے کرو بہانہ علی کو نہ بناو ایک بیٹا علی کا بیٹھا ہے اس کے کہر سے ڈرنا اس کے غزب سے ڈرنا بڑی دنیا نے علی کے نام پہ دھوکے دیئے علی و علی اللہ تمہارے سینے میں رکھو مسلط نہ کرنا کسی پہ مولا نے فرمایا تھا سلمان کو پتا چل جائے کہ ابو ذر کے سینے میں کیا ہے میرے لئے کوئی سے قتل کر دیں ہر ایکی معرفت اس کی اپنی اپنی ہے جتنی پیالے کی حد ہوتی ہے اتنا پانی آتا ہے زیادہ آئے گا گر جائے گا وہ ذرفوں کو جانتا ہے اسے خبر ہے کہ اسے کتنی معرفتیں نہیں ہیں میرے بادشاہ کا فرمان ہے کہ تمہارے سامنے ہمارا فضائل پڑھا جائے اور تمہاری اکل اسے تسلیم نہ کرے کبھی بھی ہمارے فضائل پہ شک نہ کرنا ہماری فضائل ہمیں واپس کرنا اگر تمہیں اس قابل سمجھیں گے تمہیں معرفت دے دیں گے ورنہ فضائل واپس دے شک نہیں کرنا بحث نہیں کرنی آگ لگی ہوئی ہے پوری دنیا میں علین ولی اللہ پڑھنے والوں کی لڑائی ہو رہی ہے علی پہ یہ تھا یہود و نسارہ کا مشتر کا منشوبہ یہ جس چھتری کے نیچے اکٹھے ہیں اُس چھتری میں چھیت کرو انہوں نے تم سے علین ولی اللہ کو اتنا متنازے بنا دیا ہے اتنا متنازے بنا دیا ہے کہ آج کوئی بندہ ایک انچ ہٹنے کے لئے اتیار نہیں اگر میری ذاتی کسی بندے کے گھر جانے سے علین ولی اللہ کا تحفظ ہوتا ہے مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم میں اس بندے کی جوتی اپنے سر پر رکھ لیتا ہوں صرف علی کے لئے لہٰذا علین ولی اللہ کے سائے میں کٹھے رہو حسار میں رہو جتنی علی مارفت دے اتنی وصول کرو علی ان ولی اللہ نہ چھوڑو ماتم شبیر کو تماشا نہ بنانا عزتِ صدات کرنا جو علماء تمہیں علی دیتے ہیں ان کا احترام کرنا جس ممبر سے تمہیں علی ملتا ہے اس کا احترام کرنا مسلح تمہیں علی نے دیا ہے غدیر میں ممبر تمہیں رسول نے دیا ہے نہ علی کا مسلح چھوڑنا نہ غدیر والا ممبر چھوڑنا علی کی ولایت یاد رکھنا حسین کا سجدہ یاد رکھنا ان چیزوں پہ استقامت رہو قائم کا انتظار کرو پھر تم قائم کی آنے سے پہلے مر بھی گئے تو میرا ممبر سے وعدہ ہے تم آواز پہ نہیں آوگے قائم تمہیں لینے تمہاری قبر پہ دینی الفاظ کے ساتھ میں دعا مانتا ہوں میرا مالک ہمیں آخری لمحے تک اپنی محبت پہ استقامت نصیب فرمائے ہم ولایت امیر کے حصار میں رہیں ہم چودہ کے پہرے میں رہیں اس قوم کو بد نظروں سے بچائے اس قوم کو حاصدوں سے بچائے اس قوم کو شریروں سے بچائے میرے مالک میری ملت کو یکجیتی عطاب فرمائے میرے مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے لا وارثوں کی طرح ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے ہیں بھیج اسے جو پردے میں ولایت کا وارث ہے میرے مالک تجھے اولاد رسول کی عزت کا واسطہ جن بھائیوں نے جن بیٹوں نے جن جن احباب نے اس ذکر کو سجانے کے لیے جیسی جیسی کاوش کیا میرے مالک قبول فرمانا میرے مالک تو دلوں کے حال جانتا ہے آج غدیر کی خوشی منانے کے لیے آئے تھے ہم نے اقرار کیا تیرے حضور ہم علی کی ملایت پر رہیں گے تیری توحید کی گواہی دیں گے تیری نبیوں کی رسالت کی گواہی دیں گے جو ہمیں علی نے کہا ہم ویسا بنیں گے میرے مالک ہم دوسرے صرف اتنا چاہتے ہیں ہمیں قیامت والدن وہاں رכنا جہاں علی ہوں ہمیں ان کا قرب اتا کرنا میرے مالک ہم سے دنیا لے لے ہم بھوکے گزارہ کر لیں گے ہم پیاسے گزارہ کر لیں گے ہم دوسرے کبھی اولاد نہیں مانگے گے ہم دوسرے کبھی پیسہ نہیں مانگے گے میرے مالک ہمیں علی اتا کر دے میرے مولا ہم علی کے دن تُس سے مانگ رہے ہیں ہم علی ان ولی اللہ اتا فرما دے ہم علی کے بغیر نہیں رہ سکتے ہمارا بھوک کے گزارہ ہو جائے گا ہمارے پیاسے گزارہ ہو جائے گا میرے مالک ولایت علی پہ کار بند رہنے کی توفیق عطا فرما جتنے حباب ایٹھین کہ جتنے مرہومین آپ نے اپنے ذہنوں میں ان کے ناموں کو سوچا ہوا ہے جو اس وقت من و مٹی کے نیچے ہیں میرے مالک ہم زندہ ہیں ہماری سانسے چل رہی ہیں ہم ان کے لئے دعا کرتے آج کی رات انہیں قبر میں میرے بادشاہ کی زیارت نصیب فرما میرے مالک سے ملاقات نصیب فرما جو بے اولاد چل کے آیا ہے میرے مالکات بے تقدیر سے کہ اسی لمحے اس کی اولاد میں مقدر میں اولاد لکھتے میرے بھائی مہنڈی موسوی کو اگلے سال غدیر تک میرے مالک مولا علی کی ولایت کا پیروکار نیک کامل الخلقت سال فرزند عطا فرما شہداد یا کنین کا واسطہ جو بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی بیٹیوں کے نصیب نیک فرما جو بچے پاکستان سے ہندوستان سے حصول تعلیم کے لیے اس دیار غیر میں آئے ہیں میرے مالک ان کا مستقبل روشن فرما جو روزگار کی خاطر یہاں پردیس میں بیٹھے ہیں میرے مالک آٹھ میں بادشاہ کے دسترخان کا صدقہ ان کا دسترخان وسیع کر دے ان کے مقدر میں رزق کھول دے ان کی کاروبار کی پریشانیاں دور فرما دے ان کی جوب کی مشکلات آسان فرما دے میرے مالک واسطہ محمد و آل محمد کا جو یہاں رہنے کے لیے میرے مالک اب نے کیس ڈال چکے ہیں میرے مالک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عصمت و طہارت کا ایامِ ازا قریب آ رہے ہیں ہم تجھے دعا کرتے ہیں ان بارگاہوں کی حفاظت کرنا ان جلوسوں کی حفاظت کرنا ان ازاداروں کی حفاظت کرنا ہم میں سے اگر کسی کی زندگی کے دن محرم سے پہلے ختم ہو رہے ہیں تجھے آج کے دن کا واسطہ ہماری زندگی کے دن اتنے بڑھا دے ہم حسین کے ذکر میں شریف ہوئے ہیں ہمیں زندگی سے پیار نہیں ہمیں غریب کے ماتم سے بڑا پیار ہے ہمیں مالک کا پرسہ نصیب فرما ہمیں مالک کا غم نصیب فرما ساری زندگی روتے رہیں ہم صرف حسین کو ساری زندگی ہم کلمہ پڑھیں علی کی ولایت کا بادشاہ کے ظہور میں تاجیل فرما دے ہمیں امام کے لشکر میں شامل فرما دے ہماری آنکھوں کو اس قابل بنا کہ ہم قائم کی زیارت کر سکیں ہمارے ہاتھوں کو اس قابل بنا کہ ہم باروے کے سپاہی بن سکیں ہم قائم کے لشکر میں رہیں مالک کا قربتہ فرما مولا کی دوری سے بچا قیامت کی منزلیں آسان فرما جنت میں پہلوے امام حسین کا قربتہ فرما ربنا تقبل منہ